جائے ہیں دوستو دوستو چوبیس تاریخ کو دشکر پدھان منتری اور کشمیر کے نیتاؤں کی بیچ میں بیٹھک ہوئی تھی اور اب لگ بگ سبھی چیزیں بیٹھک کے بعد میں کیا کیا ہوا باہر آ چکی ہیں چاہے آن ریکارڈ آ کر پینتھرز پارٹی کے راشتری ادھرکش بھیم سینجی نے بتایا وہ انہوں نے بتایا کہ کس نیتا نے کیا کہا انہوں نے اے بی پی نیوز کو ساتھ آٹھ میریٹ کا انٹرویو دیا تو ایک بات تو اسطحپیت ہو گئی کہ کسی بھی نیتا نے چاہے وہ کانگریس کا ہو چاہے وہ انسی کا ہو چاہے وہ محبوبہ مفتی ہو کسی نیتا نے بھی تین سو ستر کے بیشے میں یا تھرٹی فائف اے کے بیشے میں ایک شب بھی نہیں بولا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا میں یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے محبوبہ مفتی کہہ رہی ہیں کہ جب تک تین سو ستر نہیں آئے گی تب تک وہ چناؤں نہیں لڑیں گی یہ ریٹوریک ہے پولٹیکل ریٹوریک ہے وہ چناؤں بھی لڑیں گی سب کریں گی اس کے پہلے جو لوکل چناؤں ہوئے تھے اس کے پہلے بھی گپتہ نے یہی کہا تھا اور فائنلی گپتہ ایک ساتھ ہو کر گینگ بنا کر چناؤں لڑا اس کے جو بھی پرنیم آئے لیکن چناؤں لڑا اسی پرکار سے محبوبہ مفتی ہوں عبداللہ ہوں یا کوئی اور ہو وہ سب ریٹوریک کریں گے تین سو ستر کے بیشے میں سب چیزوں کے بیشے میں وہ پولٹیکل پلان ہے ان کا لیکن چناؤں بھی لڑیں گے سب کچھ چلے گا اور جب انہوں نے پی ایم سے بیٹھک میں one to one میٹنگ تھی اس میں تین سو ستر کے بیشے میں نام بھی نہیں لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تین سو ستر کے بیشے میں کوئی کوئی انٹریسٹ نہیں ہے دیکھیں کشمیر کی آوام کو کوئی انٹریسٹ تھا ہی نہیں یہ بات میں اس لئے کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس کے پہلے کشمیری نیترتو تو نہیں کہوں گا کشمیری لیڈرز کی جب بھی پیدھان منتری کے لیول پر میٹنگ ہوتی تھی تو کشمیر میں جو سیپریٹسٹ تھے وہ اسٹرائک کراتے تھے وہ ہرتال کا کال دیتے تھے وہ ہرتال ہوتی تھی لیکن چوبیس تاریخ میں جب بیٹھک ہوئی نا تو کشمیر میں جن جیون سامانے تھا کسی پرکار کی کوئی ہرتال نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین سو ستر عوام کو تو کوئی مہن نہیں تھا لیکن جو لیڈرشپ کے لیول پر مہن تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوویس جن کی جو تاریخ ہے نا یہ ڈاکٹر شامہ پرساد مکر جی کے بلیدان کو اصلی شردان جلی ہے سچی شردان جلی ہے اور یہ دن اتحاس میں درج ہونا چاہیے ہم کو بار بار اس کا اسپران کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا اتحاس جڑا ہوا چوویس جن ختم ہوتا ہے پچیس جن کی راتری آتی ہے کالی رات ہے اس کا عطی حض بھی بہت پورا ہے اندرہ گاندھی نے آپ آتکال لگایا تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوویس جن پوری طرح سے دیش ستنطر ہو گیا تین سو ستر جیسی چیز ختم ہو گئی ڈاکٹر شامہ پرساد مکر جی جو کی پرثم بلیدانی یو دھا تھے ستنطر بھارت کے ان کو پونش شردان جلی مل گئی لیکن پچیس جون کا اتحاس جو ہے وہ اس دیش سے ستنطر تا کو چھیننے کا اتحاس رہا ہے دیش کی جن سنکھیا سے دیش کے سٹیزن سے ان کا سمویدان چھیننے کا اتحاس رہا ہے تو پچیس اور چھبیس جون اس کا اسپرن بھی ہونا چاہیے کیونکہ یہ آپاد کال کا کالا اتحاس ہے جو کبھی نہیں ریپیٹ ہونا چاہیے اور دیش کا جو آزادی ہے دیش کا جو اتحاس ہے اس دیش کا جو انٹیگریشن ہے نیشنل انٹیگریشن ہے چاہے وہ نورتیسٹ کا ہو چاہے مدی بھارت کا ہو چاہے دکشل بھارت کا ہو چاہے جمہو ایوم کاشمیر کا ہو چاہے لدھاک کا ہو اس کو جتنا بل ملے گا اتنا یہ دیش شکتشالی بنے گا اور بل جب ملتا ہے جب چیزوں کو بار بار اسمرن کیا جاتا ہے تو چوویس جون ہمیشہ یاد رکھیں ڈاکٹر شیمہ پرساد مکر جی کو شردان جلی دیں پچیز جون کو کبھی نہیں بھولے اندرہ گردی نے جو کالا دیوس بنایا تھا جو دیش میں آپاد کا لاغو کیا تھا جب اس دیش کی آزادی چھی نہیں تھی جب اس دیش کے سمویدھان میں جو ادھکار دیئے ہیں عام ناغرک کو ان کا حرن کیا تھا ان کا حنن کیا تھا اس کو بھی کبھی نہیں بھولے تاکہ اس دیش میں کوئی تانہ شاہ پیدا نہیں ہو سکے کوئی نیتہ ایسا پیدا نہیں ہو سکے جس کی سب پاکی جو حوصفے وہ اس دیش کے ناغرکوں سے ان کا سمویدھار اور ان کی آزادی چھیل سکے تو یاد رکھیں بہت تاریخ 24 جون ڈاٹر شیامر پرساد مکر جی کو سچی شردان جلی 25 جون دیش کے اتحاد کا کالا دیوس جائے ہند جائے بھارت